جب کوئی جواب نہ نہ آیا تو الٹا الزام کہنے لگے کہ بئی معنی میری نیت پر شک کرتے ہو اصل تو بئی معنی وہ ہے جو اقبال قلانی صاحب نے کی ہے جو عمران یوب لوری صاحب نے کی ہے شفیق قادم صاحب نے کی ہے فضل قرآن والی کتاب میں تو ناظرین سمجھیں یہ مردہ صاحب کا پرانا اطراض ہے اور بالکل بے دلیل اور بے بنیاد اطراض ہے اصل بات یہ ہے ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو تو کبھی گمران ہی ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہلِ بیعت اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کبھی تم گمران ہی ہوگے اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت اب یہ حدیثیں دو ہیں جب فضائلِ قرآن کی بات آئی تو ان تینوں افراد نے قرآن والے الفاظ اور ساتھ حدیث والے الفاظ لکھ دیئے اور جب فضائل اہلِ بیت کی بات آئی تو فضائلِ صحابہ میں اقبال کے لانی صاحب نے فضائلِ اہلِ بیت کے اندر قرآن اور اہلِ بیت والی بات لکھ دی تو یہ تو بالکل واضح ہے اسی طرح آپ بھی کریں گے جب آپ اہلِ بیت کے فضائل بیان کریں گے تو یہ حدیث لکھیں گے سنت والی نہیں لکھیں گے اور جب آپ سنت والی لکھیں گے تو اہلِ بیعت والی نہیں لکھیں گے اس میں تو کوئی اعتراض نہیں اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ میں تمہیں چیرنج کرتا ہوں جو حدیث اقبال کلانی صاحب نے یا عمران ایوب لہوری صاحب نے یا شفیق قادم صاحب نے فضائلِ قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہلِ بیعت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو مو مانگائے نام دیں گے صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز نہیں بتائی تھی صرف یہ بتایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو اس کو چھوڑے گا وہ گمرہ پر چلے جائے گا اس طریق میں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیعت کا ذکر نہیں کیا ہاں ہم مانتے ہیں دوسری دیسوں میں اہلِ بیعت کا ذکر ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا اگر امام مسلم نے مختصر روایت بیان کی تو اسی مختصر کو دیکھ کر حضرت اقبال قلانی نے مختصر بیان کی اسی مختصر کو دیکھ کر عمران ایوب لہوری صاحب نے مختصر بیان کی اسی مختصر کو دیکھ کر شفیق قادم صاحب نے مختصر بیان کی تو اگر تم یہ ان پر اطراز کرتے ہو تو اصل میں یہ تم الٹیاں امام مسلم پر کرو جس طرح تم نے ابراہیم نخی کے اوپر اطراز شروع کر دیئے جس طرح تم نے امام ترمذی کو ناسمی کہہ دیا اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صاحبہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے وہ مختصر لیوائت انہوں نے بیان کی اور آگے مہدیسین اس کو مختصر بیان کر دی جہاں وہ تفصیلی بیان کرتے ہیں مہدیسین تفصیلی بیان کرتے ہیں تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے آئیمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے